سب سے پہلی چیز ہے رمضان المبارک روزے کا معنی ہے اور روزہ فرض ہے فرمایا کہ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهَرَ فَلْيَسُمْ جو کوئی اپنی زندگی میں اس کو پا لے اس کو چاہیے کہ وہ رکھے حکم ہو گیا ابتدائی ایام میں اس حکم میں تھوڑا سا کیا ہے آپ کے لئے چھوٹ تھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی نہیں رکھنا چاہتا ہے مالدار ہے فدیہ دے سکتا ہے تو فدیہ دے کے روزے سے چھوٹکارا پا سکتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدِيَةٌ فَعَامُ مِسْكِينَ لیکن بعد میں آئے تو طریق نئے کتنا بڑا مالدار ہو پیسہ فدیہ دے کے روزے سے نہیں چھوٹ سکتا سوائے یہ کہ کیا ہے مریض ہو یا مسافر فَمَنْ كَانَ مِنْكُونَ مَرِيضًا اَوْعَلَى سَفَرٍ فَعْدَتُمْ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرْ وہ دراصل کیا ہے روزہ چھوٹ سکتا ہے دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لے لیکن کوئی فدیہ دے کے نہیں چھوٹ سکتا تو اب اس سلسلے میں بات جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کے حیثیت سے اسکیوز دیا ہے وہ کون ہیں حاملہ اور مرضی عورت حدیث میں اس کی چھوٹ ملتی ہے اگر کوئی کہہ دودھ پلانے والی عورت ہے اور بچہ جہنے والی عورت ہے حاملہ ہے اور اس کے لئے تکلیف ہے تو وہ روزہ چھوٹ سکتی ہے لیکن روزہ چھوٹ سکتی ہے فدیہ نہیں دے سکتی بعض لوگوں میں غلط بات مشہور ہو گئی ہے کہ حاملہ اور مرضیہ جو ہے روزہ چھوڑے گی تو فدیہ دے گی اور پھر روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں نعوذ باللہ دیکھئے فدیہ صرف اسی وقت ہے جس بیماری سے نکلنے کا اس کے پاس کوئی راستہ نہ ہو پرمننٹ بیمار ہو ہر وہ ٹیمپروری بیماری جس سے انسان بعد میں صحت مند ہو سکتا ہے وہ فدیہ نہیں دے سکتا وہ قضاء دینا ہے وہ روزہ رکھنا ہی ہے روزہ مکمل نہیں چھوڑ سکتا مثلا کوئی کیا ہے ساٹھ ستر سال کا بوڑا ہے اب اس کے بعد انہیں واپس پھر کیا ہے بیس سال میں تو نہیں پہنچتا اب جیسے بھی ہے اگلی زندگی اور بڑاپے میں ہی جائے گی اب اس کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے روزہ نہیں رکھ سکتا ہو تو اب اس کے لئے فدیہ ہیں اور فدیہ کیا ہے ایک دن کا کھانا کہا وہ چاول کی شکل میں ہو ایک کلو دیڑ کلو دو کلو یا نہیں تو خیمت کی شکل میں ہو تین مرتبہ کھانے پر کیا ہے کتنا پیسہ لگتا ہے اتنا پیسہ ایک دن کا پورے دن کا کھانا ناشتہ پچاس روپے دو پیر کا کھانا سو روپے رات کا کھانا پچاس دو سو روپے ایک دن کا فدیہ بن گیا وہ دے دو یا نہیں ایک دو کلو چاول وہ دے دو جیسے بھی مرضی ہے لیکن فدیہ اس کو ہوگا جو ٹیمپروری بیمار نہیں ہے پرمنٹ بیمار ہے اب شگر جیسی بیماری ہے اور شگر سے کیا ہے لاغر ہو گیا ہے بندہ ورنہ تو میں نہیں سمجھتا کہ شگر سے کیا ہے روزہ چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ شگر سے روزہ رکھنے پر بیماری اچھی ہوتی ہے شگر اچھی ہوتی ہے بیماری بڑھتی نہیں ہے یہ خام خیالی ہے لیکن جو بندہ واقعیتاً کیا ہے لاغر بھی ہو گیا شگر سے اندر سے کیا گیا ہے عمریں گزر چکی ہیں شگر ہی میں اب نہیں ہو رہا اب یہ بیماری تو واپس آنے والی نہیں ہے تو ایسے وہ کیا ہے پھر فدیہ ہی دیں گے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا تو ایسے پرمننٹ جو بھی بیماریاں ہیں جو ریکٹیفہ ہی نہیں ہوں گی ان مریضوں کے لئے فدیہ ہے جو ٹیمپروری بیماریاں ہیں جیسا کہ حاملہ ہے مرزیہ ہے یہ سب کیا ہیں ٹیمپروری ہیں آج دودھ پلا رہی ہے کل کیا ہے موسم ختم ہو جائے گا دندت ختم ہو جائے گی آج حاملہ ہے اگلے سال تو حاملہ نہیں رہے گی تو ان سب کے لئے فدیہ نہیں ہے قضا ہے قضا روزہ رکھنا ہے دوسرے ایام میں اس کو جمع کر کے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا قضا بھی دینا اور فدیہ بھی دینا ہے نہیں فدیہ کی کوئی ضرورت نہیں قضا رکھنا ہے خالی قضا رکھ لینا ہے اس کے علاوہ جو صحیح و سالم بندہ ہو کے کوئی چھوڑنا ہے تو وہ صرف ایک شکل ہے وہ مسافر ہے تو اچھا ہو کر بھی مریض نہیں ہے انہیں پھر بھی وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے لیکن اس کو بھی فدیہ سے نہیں ٹال سکتا اگلے دن اگلے ایام میں شابان میں کسی بھی کہے اگلے سال کے اندر اندر آپ کو روزہ رکھ لینا چاہیے جو چھوٹا ہے لیکن سفر میں نہیں رکھنا ایسی کوئی بات نہیں ہے جس بندے کے پاس طاقت ہے وہ رکھ لیتا ہے سفر میں بھی تو مزائقہ نہیں ہے لیکن چھوڑ دینا مستحب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں چھوڑ دیا کرتے تھے ایک صحابی کو دیکھا کہ لوگ انہیں کیا ہیں اٹھا کے بڑی مشکل سے کیا ہے دھوپ کے پاس سے سائے میں لے آ رہے ہیں تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا بھئی کیا ہو گیا ہی نہیں کہا کہ اللہ کے رسول یہ روزے تھے اور سفر میں بھی تھے اور طاقت نہیں ہوئی گر پڑے یہ بے ہوش ہو کے تو کہا کہ ایسے روزے میں یہی اچھا ہے لیکن آج کے اسفار جو ہے نا فلائٹ میں جاتا ہے کوئی بندہ آتا ہے اور زیادہ دھکان بھی نہیں ہے تو کوئی رکھتا ہے رکھنا چاہتا ہے تو مزائقہ نہیں ہے اس کو کیا ہے نہیں رکھنا ہے رکھ سکتا ہے لیکن کیا ہے احسن بات اچھی بات چھوڑ دینا ہے پھر بعد میں اس کو رکھ لینا ہے اس کے علاوہ کھاتا پیتا کوئی بندہ اگر رمضان المبارک میں دن میں کھائے تو اگر شریعت اسلامیہ ہوگی تو اسے مارے گی جیل میں ڈالے گی دن میں اگر کھائے حرام ہے اتفاق سے بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ مریض بھی ہے یا مسافر ہے مثلا سمجھئے آپ سفر کر کے یہاں پہنچے چھن نہیں ٹھیک دن کے کیا تھے دو بجے تھے اب دو بجے آپ تو مسافر ہیں آپ کوئی بھی چیز لے کے کھا سکتے ہیں لیکن اسلاف اور ایمہ کہتے ہیں کہ اس بندے پر لازم ہے کہ وہ نہ کھائے تاکہ روزے کے دن کا احترام حالانکہ اسے کھانا جائز ہے لیکن نہ کھائے کیوں وہ وقت ہے جو سب روزہ رکھے ہوئے ہیں اس کی حرمت کی پامالی ہوتی ہے نہیں کھانا چاہیے اس کو خاموشی سے اگر ہو سکتا ہے تو افتار کت اپنے آپ کو کیا ہے پکڑے رہنا ہے اور افتیار کے بعد کھانا یا نہیں تو چھپ کے کھائے وہ بائی 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 بائی